موسیقی Welcome back ناظرین بریک کے بعد اس حصے میں اس نشست میں خوش آمدید کہیں گے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ غلام حسین عدیل صاحب کو ان کا شکریہ اور بلکہ ان سے شکایت بھی کریں گے کوئی لیٹ حاضر ہوئے ہم بے خبر تھے جنہاں ایک کالر پر شامل کرتے ہیں اس کے بعد گفتگوہ کا سلسلہ جاری کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی علیکم السلام جی اکمل سید صاحب جی جی کیسے ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے آپ دونوں مولانا کو بھی میں سلام عرض کرتا ہوں علیہ السلام ورحمت اللہ عید مبارک بھی پیش کرتا ہوں آپ کو بھی عید مبارک جی آپ کو بھی عید مبارک کچھ ابھی جیسے مولانا ذکر کر رہے تھے کہ گلاب گلاب کے بارے میں اپنے بیان میں کو تو عزل کے جھوٹوں پہ آج تک بھی خدا کی لانت مباحلہ ہے اور شروعات میں گلاب خوشبو سے ذہن مہکا کے لکھ رہا ہوں مباحلہ میں سبحان اللہ یقین کو حد فلک پہ پہ پہنچا کے لکھ رہا ہوں مباحلہ میں دھڑک کے لفظوں کو نور پہنا کے لکھ رہا ہوں مباحلہ میں سبحان اللہ قلم کو اپنے وضو جو کروا کے لکھ رہا ہوں مباحلہ میں میں لکھ رہا ہوں گوا بنا کے خدا کو اس روز کی کہانی خدا کے دن کو ملی تھی جس دن مباحلے سے نئی جوانی سبحان اللہ جو لکھ رہا ہوں مباحلہ تو عطائے مولائے ہر زمان ہے کرم ہے اس کا کہ جس کے قدرت سے بیج مٹی میں بھی جوان ہے وہ جن کی چوکٹ تشر جباتا محبتوں کا ایک آسمہ ہے وہ جن کے گھر کی زمین سچ ہے میرے مقدر کا آسمہ ہے مرحبا مرحبا زبا معتر درود سے ہو تو پھر خداوند کچھ کہوں میں جب ہی شناسہ سجود سے ہو تو پھر خداوند کچھ کہوں میں سبحان اللہ جو قدسیوں کا شعور پاؤں تو پھر لکھوں گا مباحلہ میں جو لیپ کوثر کی گن گناہوں تو پھر لکھوں گا مباحلہ میں سبحان اللہ ہاں پہلے ناتے نبی سناوں تو پھر لکھوں گا مباحلہ میں دہن کو زمزم سے دھو کے لاؤں تو پھر لکھوں گا مباحلہ میں ماشاءاللہ کچھ ایسے مصرے ملیں جن سے درود کی جلتا اور مباحلے کو خدا نے جھوٹوں کی روسیہی کا دن کہا ہے حوائے رقصہ نے بھی اسی کو علی کی شاہی کا دن کہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بحکم جزدہ نبی ندی جو اسی گواہی کا دن کہا ہے یہی وہ دن ہے جس کو قرآن خج کلاہی کا دن کہا ہے نشاہ معدد کا جس طرح سے دل و نظر میں سما رہا ہے قصیدہ حیدر کا گن گنانے کو جیسے جبریل آ رہا ہے اور خدا کی نصرت کو پانچ انوار حقت نکلے احترام نکلے وہ جن کی خاطر ملائکہ کے لبوں سے لاکھوں سلام نکلے کلام ربی کے سائے میں جو مثال ماہت تمام نکلے نبی کے اور فاطمہ کے ہمراہ جو تین برحق امام نکلے نبی کے اور فاطمہ کے ہمراہ جو تین برحق امام نکلے خدا کے دین پکارا جب بھی یہی بنائے اصول پہنچے خدا کے دین پکارا جب بھی یہی بنائے اصول پہنچے رسول پہنچے تو ان کے ہمراہ صرف آلے رسول پہنچے سبحان اللہ اور آخری بند کچھ اس طرح سے ہے کہ مبائلہ کیا ہے حشرت کے لیے گواہی کی داستہ ہے خدا کے دین پہ تاروز محشر علی کے ہاتھوں کا سائبہ ہے مبائلہ کیا ہے آل احمد کی ترجمانی کا ترجمہ ہے مبائلہ کیا ہے سچ کہوں تو علی کے شیعوں کا امتحاں ہے ہوا میں اس روز پھول مہکے تھے رنگ دہکے تھے سچ یہی ہے فضائیں مستی میں ناجتی تھی تیور چہکے تھے سچ یہی ہے اور عزل کے چھوٹوں پہ آج تک بھی خدا کی لانت مبائلہ ہے فدق کے غاصب یہ جانتے ہیں کہ ان کی ذلت مبائلہ ہے علی کے شیعوں کو دو جہاں کی ملی جو دولت مبائلہ ہے خدا کی وحدانیت کی سن لو بس ایک شہادت مبائلہ ہے یہ پنجتن وہ خداوی جن کو مدد کے خاطر پکارتا ہے یہی وہ آلِ رسول ہیں یہی وہ آلِ رسول جن سے زمانہ قسمت سوارتا ہے یہی وہ آلِ رسول جن سے زمانہ قسمت سوارتا ہے جنابِ صفدر حمدانی صاحب کا یہ کلام تھا جو آپ سے دعا میں یاد رکھیں بہت شکریہ جزاک اللہ بہت شکریہ بہت خوبصورت کلام پیش کیا جبردست اور خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خدا اس شاعر جنہوں نے یہ حمدانی صاحب نے لکھا ہے خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے چلتے ہیں قبلہ اسی گفتگو کی طرف قبلہ کو بھی میں شاملے گفتگو کروں گا ویلکم قبلہ بہت خوبصورتی سے مباخلہ پہ یہ مباخلہ کیا ہے اس کو عید کیوں کہا جاتا ہے کہ اس بات کو مکمل کریں کہ وہ کس انداز سے آ رہے تھے جی میں تھو ایسا وہ کمپلیٹ کرلوں کہ ادھر سے جب تیہ ہو گیا کہ مباحلہ کیا جائے میں نے ارز کیا کہ مباحلہ یعنی دونوں طرف سے اللہ پر چھوڑ دینا کہ وہ فیصلہ کرے اسے مباحلہ کہتے ہیں اور پھر یہ کہ دونوں نے تیہ کیا کہ اگر ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لانت ہو تیہ ہو گیا سب ہٹے میں نے جیسے ارز کیا کہ اس کے ایک بزرگ نے کہا کہ جب یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے تو ان کے چہرے پر میں غور کرتا رہا کہیں پر بھی کوئی شک ابحام یا خوف کے اثر اثرات نظر نہیں آئے اور وہ اس قدر پر اتمنان اپنی بات کر رہا تھا کہ ہمیں اس معاملے میں جلدی نہیں کرنی ہے ٹائم لیا پھر انہوں نے یہ تیہ کیا کہ اگر سرکار جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ دب دبے کپ کپے کے ساتھ آتے ہیں شور و غل کے ساتھ آتے ہیں جیسا کہ عام طور سے ہمیشہ بادشاہ اپنی کرسی اور اپنی طاقت کیا کا مظاہرہ کرتا ہے اس طرح آتے ہیں تو ہم ضرور مبالہ کریں گے کیونکہ وہ سچے نہیں ہو سکتے اور اگر صرف اپنے ہی گھر والوں کو لاتے ہیں اور عوام بھیڑی کھٹا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم ان کے ساتھ مبالہ نہیں کریں گے جب وہ پانچ ہستیاں جن کا میں نے ذکر کیا کہ سرکار دو عالم اپنے گھر سے نکلے ہیں اور یہاں پر وہ میدانے جس میدان میں سرکار نے سب سے کہا کہ اپنے گھروں میں رہنا باہر نہیں نکلنا تو جب یہ پانچ ہستیاں وہ نورانی چہرے دیکھے تو اس کا جو سب سے بڑا جو ہیڈ تھا ان کا جو وفد کا اس کا نام تھا ابو حارسہ اس نے کہا کہ میرے لوگوں خبردار ان سے مبالہ نہ کرنا کیونکہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اشارہ بھی کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں اور اگر بددعا کر دیں تو قیامت تک کوئی بھی نصرانی وجود میں ہی نہیں آئے گا یعنی کائنات میں عیسائیت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اس لیے ان سے مبالہ نہیں بلکہ مسالحہ کیا جائے اب دیکھیں پہلے مناظرہ پھر مبالہ پھر مسالحہ آخر میں جو ہے مبالہ تو ان ہستیوں کی جو عظمت ہے جیسے میں نے ابتداء میں عرض کیا ہے کہ جہاں اسلام کی آورو انہوں نے بچائی ہے وہیں اللہ نے ان کی صداقت کا کلمہ پڑھوایا ہے جب اہل نجران سے پڑھوایا ہے تو امت مسلمہ کو کچھ اور کہنے کی سننے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے زیادہ کسی کو سچا مانے اگر ان کو کسی نے بھی تاریخ کے اندر کسی بھی مرحلے میں کسی بھی موڑ پر کسی بھی بات کو لے کر کے جھٹلائے وہ حقیقت میں ان اہل نجران کی لوگوں سے زیادہ بدبخت ہے کیونکہ کم از کم انہوں نے بددعا سے بچ کر اپنی اپنے وجود کو بچا لیا ہستی کو بچا لیا اور ان کے صداقت کا کلمہ پڑھ لیا بہت شکریہ قبلہ کو شامل گفتگو کروں گا قبلہ اس پہ بھی آپ تشریح ڈالیے گا اور میرا سوال ہی ہے کہ اس کو عید کے طور پہ کیوں منایا جاتا ہے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستہین و ہوا خیر المہین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آدھ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه و تعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالو ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل و نجعل لعنت اللہ على الكاتبین صدق اللہ علی العظیم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے برادر کرامی مولانا خبرہ سید عباس عبدی صاحب اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں عدی السلام کے ساتھ ساتھ عید مباحلہ کی مبارک بعد بھی پیش کرتا ہوں اللہ سبحان و تعالی آج کا جشم ہے عید ہے وہ سارے مسلمانوں کو مبارک فرمائے حقیقت میں بات یہ ہے کہ جو عید ہے اس کو عید کیوں کہتے ہیں اس کو جشن کیوں کہتے ہیں یہ سیلیبریشن کیوں ہے یہ حقیقت میں عید ہے پرچمداران توحید کی جو توحید کے علمبردار ہیں جب انہوں نے شرک کے خلاف قیام کیا اور پورے عالم میں وحدانیت پروردگار کے پرچم کو لہر آیا اور شرک اور شک کی جب نفی ہو گئی تو اس دن کو عید قرار دیا گیا عید یعنی یہ ہے کہ نفس سے ٹکرانے کا نام ہے عید یہ ہے کہ جب تصادم ہو جائے عقل اور نفس میں تو نفس کی بات کو ٹھکرا کر عقل کی بالہ دستی کو اور عید جہاں پہ مباحلہ یہ بھی بہت ایک خوبصورت یعنی یہ چونکہ بات مفاعلہ ہے ہمارے ہاں چونکہ عربی جو گرامر ہے جس میں ہمیشہ دو دوئیت ہوا کرتی ہے مثلا اگر آپ کہتے ہیں مناظرہ تو نظر میں کیا ہے دونوں کیا ہیں باحث کریں گے یعنی مقابلہ کریں گے دونوں مباحث بھی جب کہتے ہیں تو اس میں یعنی دو کا بحث میں مقابلہ ہوا کرتا ہے اسی طرح یہ ہے کہ مباحلہ ہے مباحلہ نہیں لفظ ہے مباحلہ لفظ ہے مباحلہ جب کہتے ہیں یعنی چونکہ ابتحال سے ہے اس کے جس سلاسی مجرد وہ بحلہ یا بحولہ یہ ہے اور اس کے جو مفعلہ میں تو اس میں دو ہے یہاں پہ جو یعنی مباحلہ کا جب لفظ آتا ہے وہ یعنی یہ ہے کہ رجوع الاللہ میں مقابلہ کریں گے اللہ کے پاس کس کی طاقت ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ اپنے تضرروں کے ساتھ خضور خشور کے ساتھ جب دعا کیا جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مباحلہ یعنی دونوں ملکے ہم اپنی طرف سے رجوع الاللہ کریں گے تو اپنی طرف سے رجوع الاللہ کرو اب یہ جو مباحلہ یعنی اسلام کیا ہے سب سے پہلا میسج جو ہم دیکھ رہے ہیں اس مباحلہ سے وہ یہ ہے کہ اسلام ٹائلاغ جنگ نہیں ہے دلیل کے ساتھ تم جو ہے ابتحال دعا و مناجات اپنے اللہ سبحانہ و تعالی سے لو لگا کے تو بات کرو دعا و مناجات کے ذریعے ہم سے بات کرو اور یہ وہ جو فیزیکل جنگ ہے جس کو کہا جائے یہ وہ نہیں ہے اور اسی سے جب آپ سمجھیں گئے یعنی اس کو میں دوسرے اگر الفاظ کے ساتھ کہا جائے تو یعنی یہ ایک قسم کی روحانی جنگ تھی یہ مادی جنگ نہیں ہے یہ فیزیکل جنگ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق معنوی جنگ کے ساتھ ہے اس کا تعلق کیا ہے روحانی جنگ کے ساتھ ہے روحانی جنگ کے لئے جب روحانی جنگ ہوتی ہے تو اسی سے بہت اچھے طریقے سے انسان سا بن جاتے اور بہت زیادہ انسان کی کنفیزن وہ بھی دور ہو جاتی کسی دوشہ بچوں کو کیونکہ لے کر گئے اس کا جواب یہی ہے کہ پیغمبر مباحلہ کے لئے بچوں کو کیونکہ لے بات یہ ہے کہ سب سے پہلی ضرب لگی عیسائیت کے اوپر یعنی ابتحال کے زیر تم اپنے آپ کو اہل دعا کہتے ہو تم اپنے آپ کو زہد و تقوی اور پتہ نہیں سے کیا کہتے ہو تم اپنے آپ کو تاریخ دنیا کہتے ہو تم کہتے ہو ہمیشہ اللہ سے خدا سے بات کرنی چاہیے تو تمہاری یہی بات ہے تمہارا سارا ہم اور غم یہی ہے تو پھر ابتحال کرتے مباحلہ کرتے دوسری بات یہ ہے کہ مباحلہ میں یہ کہہ دینا کہ قل تعالو ندعو ابناء انا و ابناء اکوم و نساء انا و نساء اکوم تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنے عورتوں کو لائیں گے تم اپنے نفسوں کو لائیں گے یہاں پہ یہ ہے کہ جب کہہ دیا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ تو یہ بھی ایک ان کے لیے ضرر یہ تھی جن کے ہاں شادی کا تصور نہیں ہے تم شادی یعنی کیا ہے کہ ایک بہت بڑی جو کاری ضرب تھی اسلام کی طرف سے اس نظریہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کرشانیٹیز کہ اس مسئلے میں کہ تم کہتے ہو کہ ہماری روحانیت میں بیوی بچے مانے ہوتے ہیں ہماری روحانیت میں بیوی بچے تکمیل روحانیت کا سبب بنا کرتے ہیں یہ نہیں کیا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ بیوی اگر ہو بچے ہو تو اس سے وہ تارک دنیا کا جو زہد ہے وہ سمجھ نہیں آتا ہے ہم اپنے زہد کی تکمیل کا ذریعہ بیوی بچوں کو سمجھتے ہیں اب یہاں پہ یہ ایک بات وہ جو ایڈیلوجی تھی چونکہ ایڈیلوجی کے خلافتی نا ذہنیت موبائلہ میں کیا آیا کہ ذہنیت کو بدلنا ہے جو منٹیلیٹی اس کو بدلنا ہے اس منٹیلیٹی کو بدلنے کے لیے اب آگے ٹھیک گود میں لیے ہو ہے بچے کو آگے آگے جو ہجاب رسالت ہے پیچھے پیچھے ہجاب امامت ہے درمیان میں خاتون خیامت ہے اس آن اور شان کے ساتھ پیغمبر اسلام گئے تو یہ دنیا کو بتانے کے لیے ہے اب حضور سے اگر پوچھے جائے یا رسول اللہ مدینے میں اور تھوڑے تھے سب کو لے جاتے بڑے بڑے پہلوان موجود ہیں سب کو جو اپنے آپ کو پہلوان کیا ستر اور پانچ کا جو مقابلہ ہے اگر مسئلہ بن جائے یہ کیا ہوگا آپ مبائل ہے کس طرح جو حالات تو بدل جاتے ہیں حالات بدلنے میں کیا ہے حضور نے یہاں پہ ایک بہت بڑے جو کانسیپٹ ہے اور یہاں کی اس وقت جو انوائرمنٹ ہے میں اس ساتھ بھی سلسل کو جوڑ دوں کہ ذہنیت جب ذہنوں کے دہاروں کو بدلنا ہوتا ہے یعنی جب منٹالیٹی کو جب آپ نے بدلنا ہے منٹالیٹی کو بدلنے کے لئے آپ کو جو فیزیکل وار ہے وہ نہیں کرنی ہے سبحان اللہ آپ کو یعنی جب آپ نے اس معنویت کو بدلنا ہے سپیرچوالیٹی کو جب آپ نے بدلنا ہے اس صورت میں آپ نے اپنی صداقت کے لئے اور حقانیت کے لئے آپ کو ایسا طریقہ اکار اختیار کرنا ہوگا کہ جس سے جو ہے اس ذہنیت کو بدل دیا جائے یہی وجہ ہے چونکہ اگر فقط جنگ ہوتی مادی لحاظ کے ساتھ پہلوانوں کو لے جاتے یہاں پہ مادی کی جنگ نہیں ہے یہاں پہ آپ کی اسی گفتبو سے ایک سوال اخذ ہوا کیا جب یہ گئے تو کیا ان میں سے کسی ایک کے پاس چلے مولا علی کے پاس کیا وہ اپنی تلوار بھی ساتھ لے کے گئے نہیں کچھ نہیں لے کر گئے کوئی وہاں پہ تلوار نہیں تھی میں نے یہی کہا ہے کہ مادی جنگ نہیں تھی جنگ نہیں تھی جس کی وجہ سے پہلوانوں کو ساتھ نہیں لے کر گئے افراد کو ساتھ یہاں جنگ احد نہیں ہو رہی ہے جنگ بدر نہیں ہو رہی ہے یہاں منٹیلیٹی کی جنگ ہو رہی ہے عیسائیت کی اور اسلام کی اس کی حقانیت کو اس بات کرنے کے لئے یا ثبوت لینے کے لئے یا اس کو ایویڈنس بنانے کے لئے کیا کیا ہے کہ بچوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں یعنی لے کر گئے ہیں امیر المومنین ساتھ ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ یعنی جب ذہنیت کو آپ نے بدلنا ہے مردوں سے بگر ذہنیت نہیں بدلتی ماذرت کے ساتھ وقت ایک بھرکہ ہو جائے ایک وقفے کے ساتھ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور گفتگوہ سلسلہ یہاں سے ہی جاری کریں گے اور آپ کے سوالات کی بھی